4000 hours کا watch time میں نے اپنے چینل پر کس طریقے سے complete کیا تھا میں آپ لوگوں کو کچھ اس ویڈیو کے اندر tips دوں گا جو کہ میں نے use کی تھی جو مجھے بہت زیادہ helpful لگیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج share کروں گا اگر آپ انہیں implement کریں گے اپنے چینل کے اوپر تو آپ کو بہت اچھے results ملیں گے اسلام علیکم میرا نام سباندارک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں let's end cover یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے اس میں جسٹ آپ لوگوں کو میں نے اپنی جو میں نے use کی ہیں tips وہ آپ لوگوں کے ساتھ share کروں گا کہ آپ 4000 hours کا watch time بہت easily complete کر سکتے ہیں مشکل کام نہیں ہے تو سب سے پہلا کام جو میں نے کیا تھا وہ میں نے یہ کیا کہ series بنائی میں نے کسی بھی ایک specific topic کے اوپر میں نے ویڈیو series بنائی for example میں آپ کو ایک series کی example دیتا ہوں کہ میں نے fiver methodology series create کی تھی جس کے اندر میں نے fiver کے بارے میں تقریباً ساری چیزیں بتائیں اس سے ہوا یہ کہ میں نے اس کے tags description اور تقریباً ویڈیوز کے title کے اندر بھی fiver methodology use کیا تھا اور میں نے اسے ایک ہی playlist کے اندر add کیا ان سب ویڈیوز کو اسے مجھے benefit یہ ہوا کہ کوئی ایک بندہ اگر میری fiver سے related یا fiver methodology series سے related کوئی ایک ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے بعد youtube اسے اسی series کی ایک اور related ویڈیو بھی suggest کرتا تھا کیونکہ وہ fiver کے اندر interested تھا تو باقی ویڈیوز بھی fiver کی تھی تو وہ بندہ مختلف ویڈیوز بار بار دیکھتا رہا تھا جس کی وجہ سے میرا watch time بہت زیادہ increase ہوا تو اگر آپ لوگ random ویڈیوز ڈال رہے ہیں اور اس سے watch time increase نہیں ہو رہا تو میں آپ لوگوں کو suggest یہ کروں گا کہ اپنے چینل کے اوپر کوئی ایک series start کریں ویڈیو series start کریں یا playlist اسے آپ کہہ لیں جس کے اندر آپ لوگوں نے اسی ایک topic سے related ویڈیوز ڈال لی ہیں جیسے کہ میں youtube business course بنا رہا ہوں اور جس کے اندر میں اپنے tags کے اندر بھی youtube business course لازمی add کرتا ہوں تو اگر for example آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو شاید youtube آپ کو میری کوئی previous ویڈیو بھی youtube business course سے related ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ share کرے گا آگے آنے والے دینوں کے اندر تو اگر آپ youtube کے اندر interested ہوں گے تو آپ میری multiple ویڈیوز دیکھیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا watch time بہت زلدی increase ہوگا کیونکہ ایک بندہ آپ کی ویڈیو بار بار دیکھ رہا ہے تو وہ پوری playlist boost کرنا start ہو جاتی ہے ان سب پہ views آنا start ہو جاتے ہیں اور جو second trick میں نے use کی وہ یہ کہ میں نے end screens کو بہت اچھے طریقے سے use کیا میں اپنی پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ آپ 50% تک views increase کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز کے just end screens کو use کر کے اور end screens آپ کس طریقے سے use کریں گے اپنی ہر ویڈیو کے end میں آپ نے اپنی previous ویڈیو یا پھر اس سے related ویڈیو کو add کرنا ہے تاکہ وہ بندہ جو youtube اگر for example یہ میری youtube کی ویڈیو ہے اس کے اندر میں youtube سے related ایک اور ویڈیو add کروں گا تو آپ لوگ اس میں interested ہوں گے اور آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھیں گے اور اس سے بہت زیادہ boost ملتا ہے آپ کے watch time کو اور number 3 tip جو ہے وہ سب سے interesting tip ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں نے اپنی ویڈیوز کو long بنانا ہے جتنا زیادہ ہو سکے اتنی لمبی ویڈیوز بنائیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں گے اگر for example میری کوئی ویڈیو چار منٹ کی ہے تو اس پہ average watch time کمائے گا لیکن اگر وہ ویڈیو دس منٹ کی ہے تو اس کا average watch time اسی دس منٹ کے حساب سے یہ ہوگا مطلب کہ لوگ زیادہ time اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور جو last tip میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا detail میں بتاتا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ لوگ consistently اپنے channel پر ویڈیوز upload کریں گے تو وہ آپ کے لئے بہت زیادہ beneficial ہوگا میں آپ کو ہوتا دوں کہ میں نے اپنا channel 2019 میں start کیا تھا اور میں نے 10 منٹ ویڈیوز ڈالی تھی ایسے کوئی ایک مہینے میں ایک ویڈیو ڈال دیتا تھا تو وہ میں نے ویڈیوز ڈال کے چھوڑ دیا تقریبا میرے پاس 5 سے 600 subscribers آئے تھے just watch time بھی بہت زیادہ low تھا تو میں نے اس کے بعد جب یہ lockdown start ہویا تو میں نے اپنے channel کے اوپر consistently ویڈیوز ڈالنا start کی اور میں نے اس سے بہت اچھے results دیکھے یقین کریں اگر اب میرا channel پہ i think اس وقت 21,000 کے قریب subscribers ہیں تو یہ سارے subscribers just اسی ورے سے ہیں کہ میں نے consistently ویڈیوز ڈالی ہیں میرے subscribers کو بتا ہے کہ میری ویڈیوز جس time پہ آئیں گی وہ اس ویڈیوز کو دیکھتے ہیں جس کی ورے سے میرا watch time بھی increase ہوتا ہے تو میں آپ کو suggest یہ کروں گا کہ آپ لوگ consistently ویڈیوز ضرور ڈالیں یہ بہت important چیز ہے اگر آپ ایک ویڈیو ڈال رہے ہیں اور آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی وہی ویڈیو بوسٹ کر جائے گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ میرے channel کے اوپر جائیں اور most popular والی tab کے اندر جا کے دیکھیں تو میری کچھ پورانی ویڈیوز ہیں جو کہ زیادہ ویڈیوز لے رہی ہیں i think 40,000 کے قریب ویڈیوز ہے کسی ایک ویڈیو کے جو top ویڈیو ہے تو آپ لوگ بھی صرف consistently اگر content post کریں گے تو ہی آپ کی کوئی ایک ویڈیو بوسٹ کرنے کے chances ہوں گے جو کہ اچھے ویڈیوز لے گی اور اسی ایک ویڈیو کی ویڈیو سے آپ کا channel بھی بوسٹ کرے گا اور ایک last tip last tip وہ یہ کہ آپ لوگ اپنے content کو improve لازمی کریں اب اگر for example آپ میری پرانی جو میری پہلی پہلی ویڈیو تھی آپ اگر وہ جا کے دیکھیں آپ کہیں گے کہ یار یہ بندہ کس طرح کی ویڈیوز بناتا تھا شاید آپ کو وہ ویڈیوز اچھے بھی نہ لگیں وہ ویڈیوز سیل فون سے shoot ہوئی تھی کیونکہ میرے پاس اس وقت ڈی ایس ایل آر نہیں تھا نہ ہی کوئی مایکرو فون وغیرہ یا کچھ اس طرح کی system نہیں تھا تو میرے پاس جو چیزیں available تھیں میں نے اسی سے content بنانا start کیا تھا آپ میری first ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو idea ہوگا کہ یار اس بندے نے کتنا improve کیا مجھے خود بھی نظر آتا ہے کہ یار میں کیا تھا کچھ اور improve ہو جائے کیا پتا start میں improvement کی پیچھے منت بھاگیں جو آپ کے پاس چیزیں available ہیں آپ try کریں آپ try کریں گے تو ہی آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کیا چیزیں غلط ہیں تو پھر آپ اسے improve کریں گے start میں کوئی ڈی ایس ایل آر کی یا کوئی مہنگے مائک کی آپ کو lights کی ضرورت نہیں ہے گھر میں جس جو بھی lights چل رہی ہے اس کے اندر اپنے cell phone سے ویڈیوز shoot کریں ہاں میں نے جس ایک microphone لیا تھا وہ i think 17 سو روپے کا microphone تھا کیونکہ audio کی quality اچھی ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کی ویڈیو تھوڑی سی بھی cell phone سے shoot ہوئی ہوئی ہے یا پھر اتنی زیادہ attractive نہیں ہے وہ چل جائے گا لیکن اگر آپ کی audio اچھی نہیں ہے تو وہ بالکل نہیں چلے گا ٹھیک ہے میں ابھی بھی audio کو improve کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ آپ جو میرے channel پہ پہلے thumbnails دیکھا کرتے تھے وہ کس طرح کے thumbnails ہوا کرتے تھے اور اب جو thumbnails آ رہے ہیں وہ میں نے improve کر کے اپنی طرح سے کوشش کیا ہے کہ میں thumbnails کو اچھا بنا ہوں کیونکہ میں designer تو ہوں نہیں لیکن پھر بھی میں اپنی طرح سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ thumbnails کو میں اچھے سے اچھا بنا ہوں تو آپ کو میرے channel پہ ہی improvement نظر آئے گی تو میں آپ لوگوں کو بھی یہ سیجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے content کو improve کریں گے تو ہی آپ long term یوٹیوب میں survive کر سکیں گے otherwise نہیں کر سکیں گے اور یوٹیوب business course اگر آپ نے پرانی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو وہ ویڈیوز لازمی دیکھیں previous ویڈیو کے اندر میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ آپ clients کی صریح سے find کریں گے یوٹیوب SEO کی services کو sale کرنے کے لیے اگر وہ ویڈیو اگر آپ دیکھنا بھول گئے ہیں تو اس کا link یہی بھی show کرو اس پر click کریں اور جا کے ویڈیو پوری دیکھیں آج کی ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی informative لگیے تو اس کو like کرنا مد بھولیے گا چینل کو subscribe کریں اور bell icon کو press کریں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز کی updates ملتی رہیں next ویڈیو ملیں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ